میں مران خان کی فوالدٹ کروں گا تو آپ کی مہم تو بلا رہی ہے ٹیچر تو بلا رہی ہے کہ وہ سکول آؤ جھوٹ بول رہی ہے صرف عمران خان ہی کیوں وہ چھوٹی باتیں کرتا چھوڑ یا نہیں کرتا کس نے کہا جی خان صاحب میں آپ کی سیکیورٹی کرنے کے لئے یہاں پہ آئے پہ آپ کسی کتے کو بھی کھڑا کریں گے نا تو وہ بھی نون لی کا جیت جائے گا ٹیچر کل ملے چھوٹی تھے نا میں نے کل مران خان کے پاس دیا خان صاحب کی حفاظ کے لئے بوٹر میں خودی بھی کر سکتا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کمیز بان اے کے ازاد آپ دیکھ رہے ہیں نوائن صاحب ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک ننڈا مجاہد ڈی ایس پی مقرم صاحب موجود ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ وائرل ہیں اور ہم انہی سے بات کرتے ہیں انہی کے جذبات جانتے ہیں ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ خان صاحب کی محبت آخر اتنی کیوں چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں ارباب اختیار جب مقدر طاقتیں وہ تو نظر آ رہی ہیں خان کی محبت کم کرنے میں لیکن یہ ننڈا مجاہد نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا کہ آج یہاں پر چھوٹے بچے خواتین اس مقرم سے چھوٹے ننڈا مجاہد سے ملنے کے لئے آئے ہوئے ہیں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے نظریاتی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے خان سے خان کی جماع سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں سوال پوچھتا ہوں اس مقرم کی محبت کو اور یہ بچے کھڑے ہیں اس محبت کو آپ کیسے نکال ہوگئے جی سلام علیکم دی ایس پی صاحب کیسے ہو ٹھیک ہوں مجھے یہ بتاؤ کل خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی خان صاحب نے کیا پیغام دیا آپ کو آپ بڑے کیوٹ ہو کیوٹ ہو ہاں واقعی آپ کیوٹ ہو یہ خان صاحب نے کہا ہے خان صاحب نے کہا ہے خان صاحب نے کہا ہے شاوال تو کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کی حفاظت کے لئے آپ نے جو جملہ بولا سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہوا پھر خان صاحب نے آپ کو بولایا تو کیا جملہ تھا وہ سامنے کیمرے میں دیکھ کے دوبارہ بولو وہ جملہ تم بڑے کیوٹ ہو کیا تم بڑے کیوٹ ہو بڑے کیوٹ ہو نہیں آپ نے اس سے پہلے بولا تھا نا کہ میں خان صاحب کی حفاظت کروں گا وہ والا جملہ دیم نان خان کی فوجت کروں گا حفاظت کروں گا یہ پنجاب پولیس نہیں کر سکتی اس وقت جو ہے ابھی آپ تو چھوٹے ہو نا ڈی ایس پی آپ ابھی ننے مجاہد ہو کل کو آپ بنو گے تو خان صاحب کی حفاظت تو آپ کر لوگے لیکن اس وقت جو پولیس ہے وہ نہیں کر رہی کری گا تو کیا کہو گے وہ جملہ کیا تھا دوبارہ بولو میں عمران خان کی فوجت کروں گا مجھے یہ بتاؤ خان صاحب کی حفاظت کیوں مریم نواز کی حفاظت کیوں نہیں کرنی چھوڑ ہے چھوڑ ہے کس نے کہا بابا نے بابا نے کہا اچھا تو مریم کے علاوہ بناول بھی ہے نہیں نواز شریف نہیں کیوں صرف عمران خان ہی کیوں وہ چھوڑ کی باتیں کرتا چھوڑیاں نہیں کرتا وہ چھوڑوں کے خلاف باتیں کرتا چھوڑیاں نہیں کرتا ہاں تو اب اس ملک میں تو اور بڑے چھوڑ ہیں تو سب کے خلاف صرف عمران خان سے اسی کی حفاظت کرو گے آپ ہاں تو کل کو آپ نے ڈی ایس پی بھی بننا ہے ریال میں تو آج اپنے جیسے بچوں کو کیا کہو گے کہ وہ کیا کریں چھوڑ دیں عمران خان کی حفاظت وہ بھی کرنا شروع کر دیں ہاں اچھا یہ بتاؤ کہ یہ سار ہی چیزیں آپ کو بابا نے بتائی ہیں اور آپ کے اندر خود سے نہیں پیدا ہو سکی نہیں بابا ہی بتاتے ہیں سارا کچھ ہاں اچھا اگر بابا نے کہا میں نے نہیں بتائی پھر جوچھوں بابا سے ہاں ابھی ہاں چلو بابا سے بات کرتے ہیں کہ بابا کیا کہتا نجیس ڈام علیکم صاحب جی والے گنشتا آپ نے خان صاحب کے حوالے سے اتنی محبت ان کے دل میں بھار دی ہے تو محبت نکالنے والے تو سانشے کرتوں کو دکھائی دے رہے ہیں سانشے کریں جو مرضی کریں محبت تو محبت ہوتی ہے وہ کسی کے دل سے نہیں نکل سکتے تو یہ چھوٹا سا بھی بچہ چار پانچ سال اے جو ہوگی کتنی اے جا پہلے تو یہ بتائی گے اس کی پانچ سال اے جائے جائے جی نرسل کلاس کا سروڈن ہے پانچ سال اے جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں نہیں جی ہم جاتے ہیں کہ یہ بچون سے سیاسی ہوگی اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے آپ نے دیکھا بھی ہے تو کیا خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس ملاقات میں خان صاحب کا جو جذبہ تھا وہ کیسا دیکھتا ہے میں نے دیکھا جی کہ خان صاحب اس کو دیکھے بہت ہی خوش ہوئے انہوں نے نے کہا جی ماشاءاللہ بچہ بڑا کیوٹ ہے یہ کیا کر رہا ہی یہاں پہ اس نے کہا جی خان صاحب میں آپ کی سیکیورٹی کرنے کے لئے یہاں پہ آیا ہوں کل خان صاحب کی سیکیورٹی کے لئے جایا تھے ہاں تو وہاں پر جو سیکیورٹی والے تھے وہ کتھر گیا پھر وہاں ہی پی تھے وہاں پی بھی تھے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کتنا ٹائم لگا یا بچے نے یہ چیزیں پک کرنے میں گین کرنے میں خان صاحب کی سیکیورٹی کے لئے اس طرح کے جملے کتنے ٹائم پا دیتے ہیں یہ ہم ادھر جاتے رہے ہیں انٹریو دیتا رہا ہے سب کو تو یہ وہیں سے سیکھ گیا ہے ساتھا خود ہوئی تو صرف خان صاحب ہی کیوں باقی بھی تو پولیٹیشن ہے ان کی افعاظ کے لئے یہ کیوں نہیں میرے خیال سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے دادا پردادا ابو سارے نون لگ کے ہیں ہمارا پورا علاقہ نون لگ سے ہے یہاں پہ آپ کسی کتے کو بھی کھڑا کریں گے نا تو وہ بھی نون لگ کا جیت جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹائی جیتے ستر سال میں آج تک نظام چینج نہیں ہوا وہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب آئیں گے تو نظام چینج نہیں جی انشاءاللہ ہمارا مستقبل تو نہیں سوڑ سکا ہمارے بچوں کا زور خان صاحب سواریں گے ہمیں ان سے بہت امید ہے کچھ لوگوں کا تو پانٹا ہوئی یہ بھی ہے کہ خان صاحب ملک کو ساڑھے تین سالوں میں پیچھے لے گئے نہیں جی پیچھے نہیں لے گئے انہوں نے سٹیل کیا ہوا تھا اگر وہ کھڑے رہتے تو ملک اچھے مقام پر چلا جانا تھا مجھے امید ہے کہ وہ بہتر کر سکتے ہیں باقی سارے تو اپنی چوریاں چھپانے کے لیے ہیں اپنے کیس ختم کروانے کے لیے ہیں این آرہو لینے کے لیے ہیں خان صاحب آج کل بڑی مشکل میں ہے گھڑی والا مام صاحب وہ ایک گھڑی ہے نہیں انہوں نے بتا نہیں کیا کیا چوری کیا ہے ہاں وہ تو ایک گھڑی ہے صرف اچھا شتادے مجھے یہ بتاؤ ادھر دیکھو آپ آج کل تو ایکزیم ہو رہے ہوتے ہیں سکول میں تو آپ ادھر بیٹھے ہو خان صاحب کی سکیورٹی کی باتیں کر رہے ہو پڑھائی نہیں کرنی پڑھو گے تو پھر ہی ڈی ایس پی بنو گے نا ایریان میں حفاظ تو پھر خان کی در ہوگے پڑھتا ہوں پڑھتے ہو ہاں تو آپ کی مہم تو بلا رہی ہے ٹیچر تو بلا رہی ہے کہ وہ سکول آؤ جھوٹ بول دیا جھوٹ بول رہی ہے ہاں سکول نہیں بلا رہی ہو نہیں کال جانا سکول ہاں میں سکیورٹی پہ ممور ہوں ہاں میں ہم سے بولو کہ آج کا دن اور کال میں سکول آ جاؤں گا پرسو پھر مجھے خان کے لیے ٹائم دینا آپ نے میں نے خان کی حفاظ کرنی ہے بولو ایسا ہی ٹیچر کل مجھے چھتی دینا میں نے کال مران خان کے پاس دینا ٹیچر اگر سن رہی ہیں تو کل ہمارے ننہ مجاہد کو چھتی دے دینا تاکہ یہ ننہ مجاہد خان صاحب کی حفاظ کے لیے تو میں خود بھی کر سکتے ہو خود بھی کر سکتے ہو تو پھر کر لینا کال ہی کروں گا آپ کا ایک زہم نہ رہ جائے کال تو میں کروں گا ہی نہیں کال تو ہماری دریپ جا رہی ہے کال کیا ہو رہا ہے دریپ جا رہی ہے ٹریپ پہ جانا ہے یا خان صاحب کی حفاظ کے لیے رکنا ہے ٹریپ پہ جاؤں گا پھر کروں گا پھر ٹریپ پہ جاؤ گا پھر فریش ہو کے واپس آگے خان صاحب کی سکیورٹی سنبھال ہوگے یہ لے ناظرین یہ ننہ مجاہد تھا آپ نے ان کے والد کے جملے بھی سنیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکشان مسلملین نون کا گھڑ تھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب اس علاقے سے بھی ون کریں جس طرح سے پورے ملک سے دیگر حلقوں سے وہ ون کر رہے ہیں ناظرین آپ کا یا میرا اشتلاف ہو سکتا ہے خان صاحب کے نظریے سے لیکن بات وہی ہے کہ یہ ننہ مجاہدوں کے دل سے خان کو کیسے نکالا جائے گا بات وہی آتی ہے کہ سیاسی محاز پر شکست دینا بڑا ضروری ہے عوامی امنگوں کی ترجمانی جو بچے کر رہے ہیں یا بڑے کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ عوامی سطح پر آکے کوئی لیڈر پیدا لیڈرشپ پیدا کی جائے تاکہ اس ملک سبز حلالی پرچم کا جو نموس ہے وہ پمان نہ ہو سکے اسی کے ساتھ مجھے اپنے میز بان ایک ازاد کو اجاز دیجئے دیکھتے رہیے نوائے انسان اللہ حنی کے بعد موسیقی